بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرو اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت ہے تو پیارے بچوں ہم نے اسم کی تعریف یہ پڑی تھی یہ کسی بھی چیز کے دام کو اسم کہتے ہیں مثال کے طور پر میز شیز جفت یا توپی کسی انسان کا نام ہو سکتا ہے کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے اور فیل جو ہے وہ کام کو کہتے ہیں جیسے بھاگنا دوڑنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا کھیلنا کودنا یہ سارے کام جو ہیں یہ کرنے ہوتے ہیں فیل کہتے ہیں اس کو اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ صرف دنیا میں کروڑ ہاتھ طرح کی جاندار ہے ان میں سے اللہ نے صرف انسان کو یہ شرف بخشا کہ وہ چیزوں کے نام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی صلاحیت سے نواز آئے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اب شکر کس کو کہتے ہیں شکر جو ہے وہ احساس کا نام ہے کہ ہم احساس کریں ہمارے دل میں تشکر کے جذبات پیدا ہوں تو ہمیں کن نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اللہ نے ہمیں زندگی دیا اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نواز ہے ہمارے پاس صحت ہے ہمارے پاس یقین ہے ہمارے پاس ماں باپ ہیں سلامتی ہے گھر ہے ہمارا بہن بھائی ہیں ہم سکول میں پڑھتے ہیں اللہ نے ہوا دی روشنی سورج چاند ستاری اکل بھی جسے ہم سوچتے ہیں دوست دیئے تو یہ ساری چھوٹ چھوٹی چیزوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں اللہ آپ کو اور دے گا اور شکر کا مطلب ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان چیزوں کو خرچ کرنا آپ فیل اور اسم کو علیدہ کریں جیسے یہ ہے جملہ ابو گھر آئے تو اب آپ دیکھیں کہ ابو جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں جو والد صاحب ہوتے ہیں اور گھر جس میں ہم اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں اس کو گھر کہتے ہیں اور آنا ایک عمل یا کام ہے جو کیا جاتا ہے تو پیارے بچوں ابو کا گھرانہ کتنے خوشی ہوتی ہے وہ کئی تفاہ چیزیں بھی لے کے آتے ہیں بچے اچھل کود کر ابو کی گود میں چلے جاتے ہیں تو اب آپ اس میں دیکھیں لسٹ بنائیں اسم اور فیل کی آسمان پر جہاز اڑا ہے اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو نیلی چھتری نظر آتی ہے اس کو آسمان کہتے ہیں اور جہاز ایک سواری ہے جو ہوا میں اڑتی ہے یعنی ایک چیز ہے کا نام ہے اور اڑنا ایک عمل یا کام ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو اتنی اقل اطا کی کہ اس نے لوے جیسی بھاری جو اتنا ٹنوں سامان لے کے ہوا میں اڑتا ہے وہ مشین تخلیق کر دی کسان نے حل چلایا اب آپ دیکھیں کہ کسان اس آدمی کو کہتے ہیں جو کھیتوں میں مٹی کو ٹھیک کر کے ان میں بیج بہتا ہے پھر ہمارے لئے فصل اگاتا ہے اور حل جو وہ جانوروں کے پیچھے جو خودنے والا آلہ ہوتا ہے اس کو حل کہتے ہیں اور چلایا ایک عمل یا کام ہے تو حل چلا کے وہی زمین ہے اس میں بیج ڈلتے ہیں لیکن ترہ ترہ کی نباتات اور پھل اور سبزیاں اکتے ہیں باجی کپڑے دھوتی ہے جو بڑی بہین ہوتی ہے اس کو عام طور پر اردو میں باجی کہتے ہیں اور کپڑے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ وہ چیز جسے ہم اپنا جسم چھپاتے ہیں اور دھونا ایک عمل یا کام ہے تو صفائی رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم پسینے سے یا کپڑے گندے ہو جائیں تو ان کو سابن سے دھویں سابن جو ہے وہ کپڑوں سے میل کچیل کو دور کرتا ہے پیارے بچوں اب تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب آپ ایک آواز لیں اس میں دو کالم بنائیں ایک میں اسم لکھیں اور ایک میں فیل لکھیں ابو گھر آسمان جہاز کسان حل باجی کپڑے یہ ان جملوں میں اسم تھے اور آئے اونا چلایا اور دھوٹی جو ہیں وہ فیل ہے امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اور سب اس کو شیئر اور لائک کریں اور اللہ کو یاد کریں اللہ کو جانیں اور پہچانیں موسیقی موسیقی